دیکھیں میں کوئی گیانی نہیں ہوں پر گیان کا پریمی ضرور ہوں میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں پر لائف میں ایکسپریمنٹ ضرور کرنا ہوں اور اس سے سیکھتا بھی ہوں میرے وچار اپریہنشن سے نہیں اوبزرویشن سے بنتے ہیں شکشہ کا محتو میں نے بچپن سے ہی دیکھا ہے میرے ماتا پتا کا ماننا تھا کی گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس یہ دی دھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتا ہے دیکھیں جیون میں مجھے بہت سی باتوں نے پرباویت کیا ہے میرے یہ انبھاو سننے میں شاید سادھارن لگیں اور ان میں چھپا سار اسردھارن ہے انمول ہے یدی میں آپ سے پوچھوں کی سب سے شکتشالی بھیکتی کون ہے سب سے شکتشالی بھیکتی کون ہے تو کوئی کہے گا کہ جس کے پاس پاور ہے ویپنز ہیں شست ہے دھن ہے کسی دیش کا راجہ یا کسی سلطنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ ویپنز منی کسی کو پارفل نہیں بناتے ہیں یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے ہی بنا پتے ہیں دولت آج ہوگی کل نہیں شست کا گیان تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شست چل سکتا ہے پر شاست کا گیان کبھی نہیں ہوتا شاست کا گیان کبھی نہیں ہوتا شاست کا گیان شست گیان سے زیادہ اثردار پرباوشالی اور شکتشالی ہوتا ہے اب دیکھیں ایک راجہ نے کتنے راجوں پر ویجے پرابت کی کون کون سے شستروں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو اور زیرو کی کھوچ کس نے کیا بلو کا عوششوار کس نے کیا راشگان کس نے لکھا اوٹھیلو میکبیت کی رچنا کس نے کی یہ آپ کو ضرور یاد لیں اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تک پوجا جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج یہ پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر اپنے گیاں کی کیرتی پھیلانے والے در یوگی ہوتا ہے کیونکہ جان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو آب شکتہ میرے گی never stop learning because learning never stops